مہین جانتے شاہ جی بس ایک آٹھ میل کے فاصلے پہ تھے پھر بھی نہیں مارا گیا مجھے تو لگتا ہے کہ بابو کی مخبری جھوٹی تھی انہوں نے میاں پور جانا ہی نہیں تھا کیوں بابو بھائی بابو آج تک تیری کوئی خبر غلط ثابت نہیں ہوئی لیکن آج جب پلستر کو مارنا تھا تو حجی میری مخبری غلط نہیں تھی تو میں نے کیا کہا ہے جو بھی ہوئے اس کا پتہ چل جائے گا میری وجہ سے سب ناکام لوٹے میں اس کے لئے شرمندہ ہوں مگر مخبری میری غلط نہیں تھی تمہاری مخبری ٹھیک ہوتی نا تو دس کر کے گولی لگتی زندگی میں پہلی مرتبہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ پوری خبر ملنے کے باوجود کام آدھورہ رہ گیا اور وجہ صاف تھی کہ پلستر کا کوئی مخبر میرے گھر میں بھی موجود ہے ہاں ہلو میں نے کچھ نمبرز گھے جائے ہیں تمہیں مجھے ایک ہفتے کا نمبرز کا کال اور میسیج کا پورا ڈٹا چاہیے جل سے جل ٹھیک ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی پلستر تو اچھا آدمی نہیں ہے تم اسے کیوں بچا رہے ہو اس دھندے میں کوئی بندہ اچھا نہیں ہوتا صرف ضرورت اچھی ہوتی ہے زندہ وہی رہتا ہے جس کی ضرورت زندہ رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے جب آپ لوگوں کو میری ضرورت نہیں رہے گی تو مجھے مار دو گے ویسے دینی تو نہیں چاہیے لیکن ایک ٹپ دے دیتا ہوں زندہ رہنا چاہتے ہو نا تو ہمیشہ ضرورت بن کے راؤ لیکن ہمیشہ ضرورت پوری نہ کرو سمجھ آئی یا پہلے والی بھی گئی اچھا بھلے میری بدوہ ہے فنکشن سے جسٹ ایک رات پہلے تیری میک اپ کٹ چوری ہو جائے چپ گٹ مغبری کرتا ہے بابو اچھا نہیں کیا تُنہیں اپنے پیارے کے ساتھ پرسر کر دیا ہے سوکھے گا تو اٹھا کر نہر میں پھیک دوں گا بچا سکتا ہے تو بچا لیں موسیقی 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 پلستر مجھ سے ایک قدم آگے چل رہا تھا اور ہمارے دھندے میں یہی ایک قدم زندگی اور موت کا فیصلہ کرتا ہے موسیقی 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 ہمارے گروپ میں جتنے بھی لوگ اس حملے کی پلاننگ میں شامل تھے میں نے ان تمام لوگوں کا فون ریکارڈ نکلوا ہے لیکن میرے ہاتھ کچھ نہ آیا اس حملے کی خبر چند لوگوں کے علاوہ کسی کو بھی نہیں تھی تو ظاہر ہے کہ غدار بھی انہی جنگوں میں شامل ہے موسیقی 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 آہ ہلو بلے بہت سلو چل رہا ہے یار تم تھوڑی سپیڈ بڑھاؤ کام کو تیز کرو مجھے لگا پلستر کی جان بچانے پہ تھینکیو بولے گا تم نہیں میں تھینکیو ان کو بولتا ہوں جو مجھے فیور دیتے ہیں جس کام کا میں معافضہ دیتا ہوں تھینکیو کہنا مجھے اچھا نہیں لگتا آہ مجھے بھی تھینکیو زیادہ نے اپنے پیسی کی فکر رہتی ہے اچھا کام کا بتاؤ کیسا چل رہا ہے ایک کام میں اپنے طریقے سے کروں گا تجھے فگر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو بس یہ ذہن میں رکھ کے کام ہو جائے گا چرو کر دیا میں آہ بول جی خالہ جی میں کچھ دن میں آگ پر شکر لگاتا ہوں خیال رکھیں اپنا خالہ جی کی طبیعت خراب ہے پورا پلان تیار ہے بلے ہم پلستر پر ٹھیک بیسے ہی حملہ کریں گے جیسے اس نے ہم پہ کیا تھا کل رات جب وہ اپنے ٹیرے پر اکیلا ہوگا اس سے اکیلا کرنے کا بندوبست بھی ہو گیا ہے ان لوگ کے ساتھ تیار رہنا ہاں تیار رہیں گے ہم مسئلہ ہی کوئی نہیں شاہ جی کا بدلہ ہم پر فرض ہے جتنی جلدی ہو سکا اس سے پورا کرنا ہے تو کیا کہتا ہے بلے صحیح بات ہے لیں گے بدلہ جس نے بھی شاہ جی پہ حملہ کیا ہے چھوڑیں گے تھوڑی اسے بدلہ لیں گے جس نے بھی شاہ جی پہ حملہ کیا ہے چھوڑیں گے اس کو بلہ بھائی میں چلوں ساتھ نہیں نہیں تو کیل میں میں وہ خالہ جان سے مل کے آتا ہوں مجھے اپنے بہت قریب سے غداری کی بو آ رہی تھی بو بھی نہیں یوں سمجھیں بدبو آ رہی تھی زمیر کی مردہ لاش سے اٹھنے والی بدبو لیکن رشتہ اتنا پرانا تھا کہ میں کسی ٹھوست ثبوت کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اندھیرے میں چھوڑا ہوا میرا یہ تھیر سیدھا جا کر نشانے پھلا گے گا موسیقی 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 جی بتائیں میں نے تمہیں کہا تھا کہ بلے کو کام سکھاؤ تم نے کیوں نہیں سکھایا اس بارے میں شاہ جی ہماری بات ہوئی تھی میری بھی بلے سے بات ہوئی ہے اور ڈیڑھ دو گھنٹے ہوئی ہے ہم نے اکٹھے چائے بھی پیئی ہے وہ اپنی پچھلی حرکتوں پہ شرمندہ ہے آئندہ ایسا نہیں ہوگا اس نے کانوں کو ہاتھ بھی لگایا تھا میں نے سوچا کہ اسے ایک موقع اور دینا چاہیے ٹھیک ہے دے موقع تمہیں نہیں بلے کو جاؤ سکھاؤ اسے کام اور اچھی طرح سکھانا یہ نہ ہو کہ کام کے وقت وہ کہے کہ مجھے کام نہیں آتا چلو ٹھیک ہے شاہ جی رکھو جی تم نے کیا بات کرنی تھی وہ شاہ جی میں نے کچھ نہیں میں خود سمال لوں گا ٹھیک ہے رو جی کوئی ایسی ویسی بات تھی نا نہیں یہ کیا آتھ میں پکڑے پھر رہے ہو چھوڑ کیوں نہیں دیتے موسیقی 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 میں غزیب ضرور ہوں پر شروع سے میں نے اپنی بچیوں کو بڑے لاد پیار سے پالا میرے جتنی کی بھی پسلی ہے اس حساب سے میں نے ان کی ہر فرمیاش پوری کی ہے اور اللہ جانتا ہے میری بچیوں نے کبھی کوئی نجائز بات کی ضد کی نہیں یہ جو بڑی والی ہے ناید خاص طور پر ناید بڑی صابر اور بڑی صلیق آمند بچی ہے میرا بڑا خیال رکھتی ہے میں بالکل تنگ نہیں کرتی نیف بھائی میں چنگی طرح سمجھتا ہوں آپ اک تی کے باپ ہو مجھے ساری سمجھ آئے آخر میں بھی اک تی والا ہوں میں نے بھی اپنی اک تی بھی آئی ہے سچ پوچھو تو نیف بھائی میری ساجدہ تھی کی شادی کے بعد میرے کار میں تھی کی بڑی ایک کمی محسوس ہوتی ہے نہیں تھی بیا کہ میرے کار میں آ جائے گی تو میری ساجدہ تھی کی کمی بھی پوری ہو جائے گی یقین کرو نیف بھائی نہیں تھی کہ میرے کار میں وہی جگہ ہوگی جو میری بیٹی ساجدہ کی تھی اللہ آپ کا پلا کرے ماشی جی بس آپ یہ سمجھے کہ میں اپنا دل نکال کے آپ کو دے رہا ہوں بس مجھ سے وعدہ جرے پیڑی بچی کے ساتھ آپ کے دھر میں تبی کوئی زیادتی دی نہیں تھی پہیے کاریو پلا پاہیے کاریو پلا میں بھی تھی یہاں والا ہوں میں پلاہ جیاتی ہونے دوں گا اپنی نیتی کے ساتھ ہے کوئی گال کرنے والی ایسا کبھی ہو سکتا ہے نہ رو نہ رو یار میں بھی رو پاہنگا موسیقی سلام علیکم باب بھائی ملیکم سلام وہ آپ نے بلائیا تھا بلاتا ہوں بیٹھے تمہا بھی موسیقی ویسے بات تو کب نہیں چاہیے پر بات کرے گا کون پارفیق ہم ہی کریں گے اور وہ حنیف کباڑیا کرے گا جو سارا مال دب کے بیٹھا ہوا ہے ویسے پارفیق اگر اب تک اس نے مال ادھر ادھر کر لیا ہوا تو اس کی ایسی کی تیسی میرے پاس سب چیزوں کے فوٹوگراف ہیں اوہ نہیں اوہ نیف پاہی بھی چاہتا ہے کہ فیصلہ شیتی شیتی ہو جائے اوہ ہاں اب آپ نے تو اس کی سیڈ لینی لینی ہے ماسٹر جی ماسٹر جی اس کی سیڈ نہیں لے رہے بولے بادشاہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا ماسٹر جی اس پلینگ ہز ماسٹر سٹروک اور یہ رہا میرا ماسٹر سٹروک شاوش ہے بھائی شاوش ہے شاوش ہے اوہ کوشش تو تم نے بھی بڑی کی تھی پارفیق کھسے آنی بھلی کھمبا نوچے اوہ چھڑو یار تم تو آپس میں شروع ہو گئے ہو ماسٹر جی آپ ہی بات کریں نا چلو ٹھیک ہے کال کرتے ہیں بات ماسٹر جی میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا چلو ٹور جائیں میں جا کے ہوتے جڑے لڈو کھانے ہیں تو ہی کھالیں بندل آف تھانس سٹی ہے ہی ہاں ہاں آئلہ پھر می رہی ہے باو بھئی ہاں باو بھئی آپ کافی بیزی تھے آپ کی نگرانی میں جو کام ہوا وہ ہوا اس کے پاس سارا کام ویسے کر ویسا پڑا ہے یاسر میں بہت بیزی ہوں کچھ چیزوں میں علجا ہوں تم باگنا بھئی بگی موسیقی 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 یہ کیا حرکت ہے یاسر؟ نہ تم میسیج کا جواب دی رہو نہ ہی کسی کال کا تم اکیلے ہی پریشان نہیں ہو یہاں پر سمجھے کیا بات ہے کیا مطلب کیا بات ہے ہاں یہ کس طرح سے بات کر رہے ہو تم مجھ سے میں وہ ہی پوچھ رہا ہوں کہ ایسی کون سی ضرورت تھی جس کے لئے سے تمہیں اتنی calls اور messages کی ہیں مجھے اچھا تو تمہیں call یا message کرنے کے لئے کسی بات کا ہونا ضروری ہے کیا آج سے پہلے ہم نے گھنٹوں بات نہیں کی بغیر کسی ضروری بات کے یا صرف تم تو ایسے behave کر رہے ہیں جیسے تم مجھے جانتے ہی نہیں ہو اور بھائی دوے اگر تمہیں ضروری ہی بات کرنی ہے تو میرے لئے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اببہ نے تمہیں call کیجئے تو تم نے ان کی call کینی اٹھائی دیکھو یاسر میرے ساتھ تو تم جو بھی کر رہے ہو سو کر رہے ہو لیکن میرے لئے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ تم نے اببہ کی call کا جواب دینا مناسب کیوں نہیں سمجھا میچی تھا تو call back کر لیتے یاد نہیں رہا یاد نہیں رہا یا یاد رکھنا نہیں چاہتے یاسر ہماری شادی ہونے والی ہے اور میرے اببہ تمہارے ہونے والے سوسر ہیں یہ یاد ہے تمہیں ہو تو اچھی طرح یار یاسر کیوں کر رہے ہو یہ سب کچھ کیا میں سب کی وجہ جان سکتی ہوں تم اچھی طرح بتا ہے یاسر خدا کا واسط ہے ختم کر دو بات کو کیوں بات کو بڑھا کر اپنے لئے مشکل بنا رہے ہو تاکہ کل کو آسانی ہو اگر آج مشکلہ بنایا تو کل کو بہت سے دہ مشکل ہو جائے گی تو کیا چاہتے ہو تو دیکھو نیدہ ہاں یہ بات سچ ہے کہ میرا باپ دھابا چلاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا مزاق بنایا جائے ہاں بابر شاہ نے ہمارا رشتہ کروایا لیکن اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے تانے سننے پڑے تو یار فیضان نے کہا ہے نا یہ سب کچھ کسی اور نے تو کچھ نہیں کہا نا دیکھو بات کو ختم کرو اور سلوشن کی طرف آؤ وہ ہی کر رہا ہوں سلوشن یہ ہے کہ فیضان سب کے سامنے میرے باپ سے معافی مانگے دی اس کے بعد ہی بات آگے بڑھے گی یار بھلا بھائی شاہ جی جب سے ہسپتال سے واپس آئے ہیں کچھ بدلے بدلے سے نہیں لگ رہے نہیں تو کیوں بہت نے بھٹھا کے تسلی سے پوچھ لیا کرتے تھے کسی چیز کی ضرورتو نہیں بال بچے تو ٹھیک ہے ہاں آتے جاتے محول بھی کر لیتے تھے وہ چلتے چلتے چھیڑ بھی لیتے تھے اب تو وہ دیکھتے بھی نہیں ہے ایسے لگتا ہے جیسے شاہ جی کو ہسپتال میں بھٹایا گیا قائق اوہ کل کو ہاتھ مارو شاہ جی کو گولیاں لگیاں گولیاں اور ڈاکٹر بتا رہا تھا ایک گولی تو ایسے ریر کی ہڈی کے بالکل ساتھ لگی ہے اس کی وجہ سے چالہ ایسی ہو گئی ہے جیسی ہو گئی ہے اور ایک گولی سے ہاتھ کا کنٹرول خراب ہو گیا ہے دیکھتا نہیں آپے آپ اڑھی آتا ہے جی بالکل سارے پتھے ہی لوز ہو گئے ہیں شاہ جی کے ظاہر ہے ریوالول کی گولیاں تھی کوئی کھٹی مٹھی گولیاں تھوڑی تھی اور یہ شاہ جی تھے جو سہ گئے تیرے میرے جیسے بندہ ہوتا نا اب تک چلی اس وہاں ہونا تھا اس کا ٹھیک کہہ رہے لیکن بابو بھائی کیوں بدلے بدلے سے کیوں اس کو کیا ہوا ہے پہلے جتنی بڑی مجبوری بتاؤ چھوٹے نہیں دیتے تھے آج میں نے بھی ڈرتے ڈرتے کہہ دیا بابو بھائی آپ کی پر جائے گی سالگیرہ ہے گھر جانا ہے تو فوراں کہتے جاؤ میں حران ہو گیا اچھلو بابی جی تو خوش ہو جائیں گے اس بہانے ہے بہنی نہیں خوش ہونا نہیں موبائل کی جو فرمیش کر رہی ہے وہ کہاں سے لاؤں گا میں لے دوں گا مولٹ کا نہیں کیا بات ہے ٹینشن نہ لیں بلا بھائی میں طرح بھی آتا ہوں ہے بھائی ہے آہ ٱھوٹ ہوگی نہیں شاگ بازش ایو این بات یا سر آنے پر جو آؤ تو کڑنا کوئی کڑنا دے وہ جتنا کڑے گا پیدا تیرہی ہونے نہیں ب گلہ بھائی سامنا مجھے اب بڑی نفرت ہے اس سے آپ کو پتہ میرا کیا دل کرتا ہے میرا دل کرتا ہے جان سے مار دو اچھا تو جان سے مارنے سے تجھے ندا مل جائے گی بے وکوفے سبھی تو نہیں ملے گی اور سب بھر سے کم لے کا کے ابھی بڑے کام کرنے ہیں تجھے اگلی پلاننگ تیار ہے سن آبوچو ہے ہیلاو بلائیا تھا آپ نے آئیس کریم کھاؤگے نہیں کیوں بھائی تم نے تو کہتا کہ تمہیں آئیسکرین بڑی پسند ہے آپ نے مجھے آئیسکرین پھلانے کیلئے بلایا ہے نہیں ساتھیں باتیں بھی کریں گے آپ نے اس دن کہتا کہ تبارہ میرے سامنے نہ آنا اچھا نا ناراض ہو بھی تک یار اس دن کیلئے سوری مجھے تمہارے جانے کے بعد ریلائز ہوا تھا کہ مجھے ایسے نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا تمہیں تمہیں ایک اچھے مچھے ہو تمہیں ڈانٹ کرنا مجھے خود بھی کوئی اتنا اچھا نہیں لگا تھا ویسے بھی وہ کہتے ہیں دوستوں میں نو تینک یو نو سوری اب کیا ہاتھ جوڑ کر معافی مانگو نہیں نہیں تو مان گئے میں نے وزن سوچا تھا کہ آئندہ کے بعد آپ کے سامنے نہیں آوں گا نا بورا جو لبتا ہوں اچھا جی یہ پاگلوں والی باتیں کرنا بھی خاتم نہیں ہوا ہے نا بھونگے یہ تو میرا بیس پرینڈ ہے اتنا اچھے لگتے ہو تو مجھے اچھا سنو جس ایچ میں تم ہو نا اس میں اچھا لگنا اس نومال اچھا لگ سکتا ہے اس میں تمہاری کوئی غلط ہی نہیں ہے تو پر اس دن اتنا ڈانٹا کیوں تھا اس میں اچھا لگنے سے آگے کی بات کر رہے تھے دیکھو اچھا لگنا 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 بھی طورا مقعد دیکھو ابھی جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو تم کسی اچھے کالیج میں جاؤ گے اچھے ان percentages میں جاؤ گے اور وہاں تمہیں اپنے جائیسی بہت اچھی اچھی کیور سی لڑکیان ملیں گی بیانار لائف پڑی ہے ان چیزوں کے لیے کمون اپنے سٹڈیز پہ دھیان دو ابھی دیکھو یار لائف میں نا مرد اور عورت کے بیچ میں یہ محبت اور شادی بھیا کے علاوہ بھی کچھ رشتے ہوتے ہیں جو بہت پیارے ہوتے ہیں اور خالص ہوتے ہیں جیسا کہ دوستی جیسا کہ ہم اور تم جیسا کہ مجھے فرنس 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 تو اب اس کا مطلب ہے کہ مجھے آئس کریم تم کھلا رہے ہو ایسے نہیں ہے میرے پاس ہاں تو میرے پاس بھی نہیں ہے سنگل سکوپ مگوالو دونوں کھا لیں گے پسند ہے میرے پاس میں کھرو ہوں بلد کرتے نہیں کھونی کچھ اور کھانے ساتھ کاروبار تین سو میں تقسیم ہے دو نمبر مال اسلا پروپرٹی دو نمبر مال کا کام ہم جن کے ساتھ کرتے ہیں یہ ان کی لسٹ سے دیکھ لیں بہت تکلیف ہو رہی ہوگی نا چوریاں چل رہی ہوں گی سینے پہ کس کا کاروبار ہے اسی کا حکم ہے مجھے مجھے کوئی تکلیف نہیں 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 تینے چیرے پر نظراری ہے تکلیم بے میرا چہرہ دیکھنے سے اچھا ہے کھاتے دیکھ لے تیرے کچھ پلے پڑ جائے گا جی جی اُستاجی اُستاجی اگر سبگ یاد نہیں کروں گا تو ماریں گے تو نہیں اہا مجھے پھر کیا سوچ ہے آپ نے کہاں جا رہے میری بات تو سنیں شبان ایک منٹ اوہ میں کر رہا ہوں بہی بات شبان دیکھیں شبان آپ شبان جی بھائی نیچے آبائی آیا موپس 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 بھائی موپس موپس بھائی آؤ میری بات، بیٹھے بیٹھے باپس موپس 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 وہ ہے وہ نہیں ہے وہ اچھو اپنے اپنے پنے افتاً اپنے پھر کا بھیakan ہے باپنے پھر کا تختہ پھون پھون تو بندہ اس کا جنر میں چلا کیا ہوگا پھر مجھے وہ فیل آگی ہے مجھے پھرگر آگی کرتا ہے اسلام علیکم بابد رفیق میرے نمبر پر بیلنس کرتا ہے ہزار کا دو ہزار لگتا ہے آج کل آپ کا کام خوب چل رہا ہے ابھی پرسویں تو آپ نے لوڈ کروایا تھا بس کام کے چکر میں پتہ ہی نہیں چلتا سارا بیلنس کام پھوچ جاتا ہے تو آپ کو پیکج لگوائیں چاہے جتنی مرضی لمبی کالیں کریں اوہ ہاں اوہ دن بلہ بھی مجھے کہہ رہا تھا کسی پیکج لکچ کا اس کے فون پر تو ہی لگاتا ہے نا پیکج تو پورے جیون نگر میں اور خدمتیں خلق کون کرتا ہے پارفیق میں نے لگایا تھا اس کا بھی کونسا پیکج لگایا تھا بلے کے نمبر پر ہزار ملٹ والا دونوں سم پر نہیں دوسری پر نہیں آنکہ میں نے کہا بھی تھا کہ لگا دو اب آپ کو لگا دو آپ کتنے حسین آپ خود بھی نہیں جانتے کیونکہ میں گرین ہوں موسیقا موسیقا